سعید انساری حالانکہ اس کے بعد گراوٹ آئے گی تو ڈاکٹر گولیریا نے یہ عشن کا ظاہر کی ہے کہ ابھی ہمارے دیش میں جتنے کرونا کے کیسز آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کیسز اگلے مہینے یعنی جون میں آئیں گے اور جون میں کرونا کے جو کیسز ہوں گے وہ اپنے پیک پر ہوں گے جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے ہر روز جس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں دوہزار سے زیادہ اس کے انسار جون سب سے زیادہ ہمارے دیش میں خطرناک ہونے والا ہے ہمارے سبواد داتا عشوک سنگل نے ڈاکٹر گولیریا سے بات چیت کی سنیے ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیب گولیریا نے کہا ہے کہ کرونا کے کیسز جون اور جولائی میں پیک پہ ہوں گے کیا لوگ ڈاؤن کا فائدہ ملا یا نہیں ملا ان تمام مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارا ساتھ موجود ہیں خود ڈاکٹر گولیریا ڈاکٹر صاحب کرونا کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کمی دکھنے رہی ہے اور کب ختم ہوگا یہ معاملہ جا کر کے اور پیک پہ کب ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرونا کے کیسز تو کافی دیر تک آئیں گے یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ہماری ختم ہو جائے گی we will have to live with کرونا لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آستہ آستہ کیسز کم ہو اور جو ہوت سپوٹس ہیں اس میں اتنے زیادہ کیسز نہ ہو تو میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے جیسے ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور جو موڈلنگ ڈیٹا آرہا ہے اس کے ساپ سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم نے لکڈاون کیا ہے اسے جو ریپٹس سپائک تھا وہ نہیں ہوا ہے we have time to prepare as far as ہیلتھ کےر فیسلٹیز are concern but کیسز آستہ آستہ جو بڑھ رہے ہیں اس کے لیے جو پیڈکشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ سامیر راوند جون ایک دم کیسز کافی جیادہ ہو جائیں گے اور اس کے ہمیں تیاری کرنی چاہیے لکڈاون کو بہت زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ جتنا لکڈاون کیا گیا لکڈاون کو بہت فائدہ مل رہا ہے ایک تو اگر آپ دیکھو اور دیش پر حساب سے ہمارے ہاں اتنے جیادہ کیسز نہیں ہوئے اتنے دن ہمیں ملے ہیں almost 6 ہفتے مل گئے جس سے ہسپٹل کوئیٹ فسلٹیز بن گئی ہیں لوگوں کی ٹریننگ ہو گئی ہمارے جہاں ٹیسٹ کام ہو رہے تھے وہ ایک دم بڑھ گئے ہیں ایک سامیہ تھا جو ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہزار کے قریب ہو رہے تھے اب ہم اسی ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ دنوں میں ہم ہنڈر تھا ایک لاکھ کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں لکڈاون کے کارن ہی ہو پائیں تو رب صاحب آخری سوال آگے کیا ہوگا جون اور جولائی آپ کہہ رہے ہیں پیک پہ ہوگا تو تھمے گا کہاں جا کے سلسل اور کیسے تھمے گا تو اگر آپ سارا گلوبل لیتا دیکھیں تو ایک دفعہ جب پیک ہوتا ہے تو اس کے بعد آستہ آستہ پلیٹو ہو کے کیسز کم ہونے لگتے ہیں نیویارک میں بھی اب کم ہو گئے ہیں اٹلی سپین میں بھی کم ہونے لگیں تو ہمارا بھی آستہ آستہ جو ہے کیسز جو ہے اس کے بعد اگلے کچھ ہفتوں میں کم ہونے شکر ہیں کتنا لمبا چلنے والا ہے کرونا گا یہ تو پرڈکشن کہنا بڑا مشکل ہے یہ تو آگے ہی جیسے جیسے کیسز کا ہمیں آئیڈیا ہوگا اور کیسے کم ہوگے تو ہم کہہ پائیں کیامرہ میں سنجیب کے ساتھ اشوک سنگل ڈلی آج تک ڈاکٹر گولیریہ جو پرڈکشن کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے جون میں سب سے زیادہ معاملے ہوں گے اور کافی تیزی سے کرونا بڑھے گا گجرات کے احمد آباد میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بعد پیرہ ملیٹری فورسز کو وہاں پر اتار دیا گیا ہے سیمائیں سیل کر دی گئی ہیں دو تے دواؤں کی دکان کو چھوڑ کر سبھی دکانوں پر تعلہ لگا دیا گیا ہے تو تلے رودہ جائے گا کورونا دنیا کے خطرناک وائرس کی آنے والی ہے شامت اب تواہ ہوں گے اس کے اٹھے کیونکہ تینات ہو گیا ہے ریپی ڈیکشن فورس سی آر پی ایف کر رہی ہے فلیگ مارچ یہ نظارہ ہے احمد آباد کا جہاں چپے چپے پر سرکشابل تینات ہے شہر کی ناکے بندی ہے اسی کلے بندی کے ذریعے کورونا کے اس کے گھر میں ہی مارنے کا فل پروف پلان تیار ہے اس وقت ہم موجود ہیں احمد آباد کے جوا پورا علاقے میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دودھ کی دکان ہے وہ کھلی ہے ساتھ ہی آر ایف کو تینات کر دیا گیا ہے تاکہ جو پیرا ملٹری فورس ہے وہ علاقے میں لگاتار یہاں پہ رہے اور جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا سکتی سے پالن کروائے احمد آباد کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کورونا کا سنکرمن لگاتار لوگوں کی جانے لے رہا ہے کورونا کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں گجرات میں اٹھائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں اکیلے احمد آباد کے پچیس لوگ شامین ہیں جن کی جان چلی گئی موت کے اسی آنکڑے پر بریک لگانے کے لیے احمد آباد کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے کیرانہ دکان بند سبجی فل کی دکان بند ہوم ڈیلیبری پر رو یعنی دودھ اور دوا کی دکان شوڑ کر ساری دکانوں کا شٹر گرا دیا گیا ہے احمد آباد مینسیپل کورپریشن نے آج سے پندرہ مئی تک دودھ اور دوا کی دکان کو شوڑ کر سبھی دکانوں کو بند کرنے کا آدیش دیا ہے گجرات میں کورونا کے ماملے میں لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے اس میں بھی احمد آباد جو کی کورونا کا ہاتھ سپوٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ چار ہزار پانسو سے زیادہ کورونا کے ایک مریض آ چکے ہیں ویسے میں جو کورپریشن ہے کورپریشن کی ذریعے ایک فیصلہ لیا گیا ہے آج سے لے کے پندرہ تاریخ تک دودھ اور دوائی دو ہی چیز احمد آباد میں ملے گی باقی ساری چیزیں بند رہے گی یہاں تک کہ جو کنٹینٹمنٹ علاقے میں آئے ہوئے بینکس ہے وہ بھی بند رہیں کورونا سنکرمنٹ کے ماملے میں گجرات میں لگاتار حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تین سو اسی نئے مریضوں کے سامنے آنے کے بعد گجرات میں کورونا سنکرمنٹ لوگوں کی سنکھیاں چھے ہزار چھے سو پچیس پہنچ گئی ہے وہیں اٹھائیس لوگوں کی موت کے بعد پورے گجرات میں موت کا آکڑا تین سو چھینوے پہنچ گیا ہے خوفناک ہوتے کورونا وائرس کو مارنے کے لئے پرشاہ سن اب اور شوک برداشت نہیں کر سکتا اس کے سنکرمنٹ کو روکنا سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ دودھ اور دوا کی دکانے اس کے علاوہ باقی کی سب دکانے کچھ دنوں کے لئے ہم بند رکھیں گے اور اس درمیان ہم ان سبھی لوگوں کا سرگیلینس کریں گے چیکنگ کریں گے اور اگر اس میں کچھ سسپیکٹیٹ کیسز پائے جاتے ہیں تو وہ سپر سپریڈرز دوسرے لوگوں میں نہ پھیلائیں اس چیز کو روکا جائے گا پورے دیش میں مہاراشت کے بعد گجرات میں کورونا کے سب سے زیادہ ماملے ہیں وہاں حالات بطر ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں پرائیویٹ ہسپیٹل اور نرسنگ ہوم کو بھی شروع کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ساتھ ہی چیتابنی بھی دی گئی ہے اگر کسی نے آدیش کا اولنگن کیا تو لائسنس رد ہو سکتا ہے گجرات سرکار نے پرائیویٹ ڈاکٹروں کو بھی نوسپتالوں میں سیوہ دینے کو کہا ہے جہاں کورونا مریضوں کا علاج چل رہا ہے قریب ساڑھے بیرانبے لاکھ کی آوادی والے اہمدہ واد میں کورونا کے کئی اڈے پنپ گئے ہیں لوگوں کو لاپروہی اور لوگ ڈاون کا صحیح سے پالن نہیں کرنے کا کھامیازہ آج پورا گجرات بھگت رہا ہے ایسے میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر جان بچانی ہے تو لوگ ڈاون کا سکتی کے ساتھ پالن کرنے کے علاوہ فیلحال کوئی راستہ نہیں ہے گوپی گھانگر اہمدہ واد آج تک اہمدہ واد میں استطیق ایسی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ممبئی میں تو استطیق اور بھی گمبیر ہے سنگرمند بھننے کی جو رفتار ممبئی میں ہے وہ ہر کسی کے لی ٹینشن بڑھانے والی ہے مہرائشن میں آگلا سولہ ہزار کے بار جا چکا ہے صرف ممبئی میں ہی دس ہزار سے زیادہ لوگ اب تک سنگرمت ہو چکے ہیں ممبئی میں دس ہزار ساتھ سو چودہ کیس مہرائشن میں سولہ ہزار ساتھ سو اٹھابن کورونا سنگرمند تو پورے دیش میں کورونا پیڑیتوں کی سنگھیاں 49391 جس خوفناک سنگرمند کے دور سے ممبئی گزر رہی ہے اسی کی جھلک ہے یہ آنکڑے ان آنکڑوں پر یقین کریں تو صرف ممبئی میں مہرائشن کے 63% دی کورونا پیڑیت ہیں اور اگر دیش بھر کے آنکڑوں سے تلنا کریں تو ممبئی کی بھاگیداری 21% سے زیادہ ہو چکی ہے اب یہ تصویر دیکھئے ممبئی کے سائن اسپطال کے کورونا وارڈ کی یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جس وارڈ میں کورونا پیڑیتوں کا علاج چل رہا ہے وہاں کئی شب بیٹ پر پڑے ہوئے ہیں آج تک کی پرتال میں اسپطال پربندھن نے بیبسی بتائی دین نے بتایا کہ شب گرہی میں صرف 60 شب رکھنے کی شمتہ ہے ان میں کوویڈ کے لیے صرف 15 ہی آونٹیت ہیں کورونا سے موت کو دیکھتے ہوئے یہ پریاب نہیں ہے ممبئی اور مہاراشتر میں کورونا سنکرمنٹ کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مریضوں کا گراف لگاتار بھاگتا جا رہا ہے ایسے میں بھبش کے آشنکائیں ستانے لگی ہیں ابھی ممبئی میں 43 اسپطال ہیں وہاں 3000 بیٹ کوویڈ کے لیے ہیں لیکن بڑھتے آنکڑے بڑے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں سرکار انہی خطروں کو دیکھتے ہوئے میڈیکل انتظام صدھارنے کی کوشش میں لگی ہے کئی کھلے جگہوں کو کورنٹین سینٹر یا اسپطال میں تبدیل کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک ہے مہالکشمی ریس کورس کی پارکنگ جہاں 325 بیٹ کا اسپطال تیار کیا جا رہا ہے باندرہ کورلا کمپلیکس کے ایم ایم آر ڈی اے گراؤنڈ میں بھی 1000 بیٹ کا اسپطال تیار کیا جا رہا ہے ورلی کے سٹیڈیم میں بھی 600 سے زیادہ بیٹ کے اسپطال کی تیاری ہے جس میں آئی سیو کا بھی انتظام ہے وہیں نہروں سائنس سینٹر کوویڈ 19 کے فیسلیٹی میں تبدیل ہو چکا ہے اب اسے 100 بیٹ کا آئیسولیشن وارڈ بنایا جا چکا ہے ممبئی اپنے سب سے برے سمجھ کے لیے تیار ہو رہا ہے کرونا وائرس کے جو کیسز ہے وہ 10 ہزار کا آکڑا پار کر چکا ہے بی ایم سی کی ماں نے تو یہ آکڑا 80 ہزار تک پہنچ سکتا ہے اس لیے اب ممبئی کے جو اوپن سپیسز ہے پارکنگ لٹس ہو ایکزیبیشن سینٹرز ہو ڈوم سینٹرز ہو سائنس سینٹرز ہو سبھی کچھ ان سب کو اب کورنٹرین سینٹرز اور اوپن ہسپیٹرز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اس مہاماری میں تمام واریرز پر بھی خطرہ منڈ رہا ہے ممبئی کے جے جے پولیس ٹیشن کے 26 پولیس کرمی اب تک سنکرمیت ہو چکے ہیں سولاپور میں کل ایک اے سائی کی موت بھی ہو گئی جانکاری کے مطابق ممبئی میں سنکرمن کے دو گنا ہونے کی رفتار 8.9 فیز دی ہے ایسے میں ممبئی کے حالات ابھی اور گم بھیر ہو سکتی ہے سورا بکتانیہ کے ساتھ ساحل جوشی ممبئی آج تک ہمارے دیش میں ممبئی کے سطح اس سمائے سب سے زیادہ خراب ہے اور کرونہ کے اس کال میں سب سے بڑا ہتھیار لوگ ڈاؤن ہے لیکن اسی لوگ ڈاؤن میں مزدور اپنے گھر لوٹنے کو بیتاب ہیں بیہار میں جب ایسی ہی استطحیق میں ہزاروں مزدور لوٹے تو ان کا سواگت کیا گیا کوئرنٹین سینڈر پر انہیں ویلکم کٹ دے کر نیتیش سرکار نے مان بڑھایا لیکن اب بھی سوال ان لاکھوں مزدوروں کے فسے ہونے کا ہے جو دوسرے راجیوں سے بیہار لوٹنا چاہتے ہیں گمشہ مل رہا ہے لنگی مل رہی ہے مچھڑ دانی مل رہا ہے پالٹی پرش تھالی کٹوری کنگھی اینک سب کچھ مل رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں جو دیہاڑی مزدور بیہار لوٹ کر آئے ان کے لئے رہا شیویر میں انتظام پھکتا ہے یہ نظارہ ہے سمستیپور کے رہا شیویر کا جہاں دوسرے راجیوں سے گھر لوٹے مزدوروں کو کوارنٹین کیا گیا ہے ان گریب لوگوں کو 21 دن تک یہاں رکھا جائے گا ایک ایک کر کے انہیں ایک کٹ میں ضرورت کی ساری چیزیں دی جا رہی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اسے ڈگنیٹی کٹ کا نام دیا گیا ہے مہیلاؤں کو بھی اسی طرح ضرورت کی چیزیں کوارنٹین سینٹر میں موہیا کرائی جا رہی ہیں کتنے بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں سبھی کو ڈگنیٹی کٹ دیا جا رہا ہے اور اس ڈگنیٹی کٹ میں اگر جینٹس ہیں تو ان کو گمچھا لنگی یا دھوتی برش اس کے ساتھ سابون تھالی رہے گا کٹوری رہے گا مگ اس کے بالٹی لوگ ڈاؤن میں فسے مزدور جب لمبے انتظار کے بعد اپنے گھر پہنچ رہے ہیں تو ان کا مہمانوں جیسا سواغت کیا جا رہا ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ مزدوروں کا جوب کارڈ بنایا جائے گا اور انہیں منرے گا کے تحت روزگار بھی دیا جائے گا شہر چاہے کوئی بھی ہو جلال چاہے کوئی بھی ہو بیہار کے ہر کارنٹین سینٹر میں ایسی ہی بیوستہ ہے رکسول میں بھی دوسرے راججوں سے آئے کامگاروں کا سواگت کیا گیا بھارت نیپال سیما کے قریبی شہر میں آئے مزدوروں گریبوں کو روز مرہ کی کارنٹینوں کو یہی کے ستھانیے پر گھنڈ میں رکھا گیا ہے ساون تیل پلیٹ کٹوری بالٹی اور مگ جیسی چیزیں بھی دی گئی کورونا کے خلاف جنگ میں بیہار سرکار کسی بھی طرح کی کوتا ہی کو برداشت نہیں کرے گی نتیش سرکار نے لوگ ڈاؤن کا صحیح سے پالن کرنے کے لیے ایسے ہی انتظام کیے ہیں کورونا سے اپجے اس سنکٹ کو اب نتیش کمار کی سرکار ایک اوسر کے روپ میں دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کورونا سنٹر میں رہنے والے لوگوں کو کسی پرکار کی دکت نہ ہو اس کا خاص خیال بھی رکھا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں سرکار نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ ریل بھاڑا دے کر آئے ہیں ان کا بھاڑا 21 دن پورا ہو جانے کے بعد انہیں لوٹا دیا جائے گا اس کے علاوے پانچ پانچ سو روپے بھی پرتیک ویکتی کو دیے جائیں جاہیر ہے کہ سرکار اس چنانوی ورس میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی بیہار سے بڑی سنکھیا میں پروازی مزدور دوسرے راججوں میں فسے ہیں لوگ ڈاؤن کے اس فیز میں جب ٹرین وں کی آواز آی شروع ہوئی تو لوگ اپنے راججے لوٹ نے لگے لیکن کہیں سنکرمن کا خطرہ بڑھنا جائے لہٰذا نتیج سرکار نے انہیں کوارنٹین سینٹر میں رکھ کر ایک تیر سے دو نشانے سادھے ہیں ایک تو بیہار کو کورونا کے خطرے سے بچانی کی محیم دوسرا ان مزدوروں کے کھانے کا پورا بندو وست کر کے ان کی مشکلیں کم کر دی ہیں سمستی پور سے جہانگیر عالم رکسول سے گنیش شنکر کے ساتھ سجیج جھا بٹنا آج تک